ناظرین جعویے چودری کے پہلے کولم کا حصہ آپ نے دیکھا جس پہ خاصی لوگوں کی جانب سے تنقید کی گئی ہے آج ہم آپ کے سامنے اسی کولم کا دوسرا پارٹ لے کر آئے ہیں تو شروع کرتے ہیں جعویے چودری لکھتے ہیں کہ کیا جنرل باجوہ نے اپنے دور میں کسی کو این آر او دیا اس کا سیدھا سادھا جواب ہے جی ہاں جنرل باجوہ نے دو بار این آر او دیا تھا پہلا این آر او دوہزار سترہ میں عمران خان کو دیا گیا عاصف علی زرداری کو دیا گیا ہم سب سے پہلے عمران خان کے این آر او پر آتے ہیں حنیف عباسی نے نویمبر دوہزار سولہ میں سپریم کورٹ میں عمران خان اور جانگیر ترین کے خلاف دو پٹیشنز دائر کی حنیف عباسی کا دعویٰ تھا پیٹیا کے چیرمن عمران خان نے آفشور کمپنی نیازی سروسز لیمیٹڈ اور بنی گالا کی تین سو کنال ارازی کی منی ٹریل چھپائی جبکہ پارٹی کے سیکٹی جنرل جانگیر ترین نے بھی آفشور کمپنیاں بیرون ممالک کے ساسے اور ساڑھے اٹھارہ ہزار ایکڑ ارازی چھپائی اور یہ سٹاک ایکشنج بے انسائیڈر ٹریڈنگ بھی کرتے رہے لہٰذا یہ دونوں حضرات آئین کے آرٹیکل با سٹھ اور ترے سٹھ کے تحت صادق اور آمین نہیں ہیں انہیں ڈسکولیفائی کیا جائے جسٹس ساکب نصار اس وقت چیف جسٹس قمر جاوید باجوہ آرمی چیف اور فیض حمید میجر جنرل اور آئی ایس آئی میں دی جی سی تھے چیف جسٹس نے اپنی سربراہی میں تین ڈکنی بینچ بنا دیا نعیم بخاری عمران خان اور اکرم شیخ حنیف عباسی کے وقیل تھے سماعت شروع ہوئی تو عمران خان اور جانگیر ترین پھنستے چلے گئے عمران خان نے تین بار اپنا موقف تبدیل کیا لیکن بات بنتی نظر نہ آئی عمران خان کی دوہزار سترہ کے وسط تک جنرل باجوہ سے کوئی ملاقات نہیں تھی جانگیر ترین نے جنرل باجوہ سے رابطہ کیا اور عمران خان کو ساتھ لے کر ان کے گھر پہنچ گئے عمران خان نے جنرل باجوہ سے مقدمے میں مدد مانگی میاں نواز شریف اس وقت تک پانامہ کیس میں ڈسکولیفائی ہو چکے تھے اور عمران خان کی ڈسکولیفیکیشن سامنے نظر آ رہی تھی جنرل باجوہ نے ڈی جی سی میجر جنرل فیض حمید کو عمران خان کی مدد کی ہدایت کر دی ان کا خیال تھا کہ ایک وزیر آزم ڈسکولیفائی ہو چکا ہے اور اگر دوسرا الیکشن سے پہلے ہی ڈسکولیفائی ہو گیا تو ملک کیسے چلے گا جنرل فیض حمید نے ملک ایک مشہور وکیل کو اپنا علچی بنا کر چیف جسٹس ساقب نصار کے پاس بجوایا یہ وخیل صاحب لاہور میں چیف جسٹس سے ملے ابتدائی بات چیت ہوئی اس کے بعد جنرل فیض حمید اور جسٹس ساقب نصار کی ملاقات ہوئی ساقب نصار عمران خان اور جانگیر ترین دونوں کو بیق وقت صادق اور امین ڈیکلیر کرنے کے لیے تیار نہیں تھے ان کا کہنا تھا میرے ساتھی جج نہیں مانیں گے آپ دونوں میں سے کسی ایک کو بچا لیں فیصلہ ہوا سرے دس جانگیر ترین کو قربان کر دیا جائے تاہم فیوچر میں ان کی بحالی کی گنجائش ضرور رکھی جائے اس کے بعد چیف جسٹس کو دو وکیل دیے گئے ان وکیلوں نے عمران خان اور جانگیر ترین کا فیصلہ لکھا پندرہ دسمبر دو ہزار سترہ کو فیصلہ سنانے کا اعلان ہوا فیصلے کا وقت آ گیا لیکن ججز کوٹ نمبر ایک میں تشریف نہیں لائے ٹیلی ویجن سکرینیں گرم ہو گئیں اور اسلام آباد راولپنڈی اور بنی گالا میں دوڑیں لگ گئیں دوبارہ رابطے ہوئے اور یوں تین بچ کر بیس منٹ پر عمران خان کو صادق اور امین ڈیکلیئر کر دیا جبکہ جانگیر ترین مجرم قرار پا کر سیاست سے تاہیات نہ اہل ہو گئے ترین صاحب بیلنسنگ ایکٹ کا شکار ہو گئے عمران خان چند دن بعد شکریہ آدھا کرنے ایک بار پھر جنرل باجوا کے گھر گئے اور ان سے فرمائش کی کہ ہم نے جانگیر ترین کو ضرور بچانا ہے میں اس کے بغیر حکومت نہیں چلا سکوں گا فیض حمید کو ایک بار پھر ٹارگٹ دیا گیا لیکن فروری دوہزار اٹھارہ میں عمران خان کا بشہ بی بی سے نکاح ہو گیا مارچ میں عمران خان کی جنرل باجوا سے تیسری ملاقات ہوئی اس میں جانگیر ترین کے ذکر آیا تو عمران خان نے کہا کہ جنرل صاحب آپ اس کو ابھی رہنے دیں ہم فیوچر میں دیکھیں گے جنرل باجوا یہ سن کر حیران رہ گئے یہ عمران خان کی طرف سے ان کو پہلا دھچکا تھا اسٹیبلشمنٹ نے جانگیر ترین کو ٹٹولا تو پتا چلا بشہ بی بی کے سابق خوابن خوابر فرید مانکہ کا ایک بھائی ترین صاحب کا پرانا دوست ہے اس نے انہیں بتایا کہ آپ کے گھر جادو ٹونا پہنچ چکا ہے آپ اب برباد ہو جائیں گے ترین صاحب نے یہ بات عون چودری کو بتا دی عون چودری نے عمران خان کو بتا دیا اور یوں جانگیر ترین کا پتا کٹ گیا ترین صاحب اس وقت تک بشہ بی بی سے نہیں ملے تھے ان کی خاتون اول سے پہلی ملاقات اٹھارہ اگست دوہزار اٹھارہ کو ایوان صدر میں وزیراعظم کی حلف برداری کی تقریب میں ہوئی بشہ بی بی نے اس دن سفید عبایا اور سفید نکاب پہن رکھا تھا اور یہ پہلی کتار میں جنرل باجوا کی بیگم کے ساتھ بیٹھی تھی وزیراعظم حلف کے بعد فوری طور پر سٹیج سے اتر کر اپنی بیگم کے پاس آئے اور انہیں مبارک پات پیش کی بشہ بی 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 بادہزار جانگیر ترین کے پاس گئیں اور ان سے کہا میں آج سفید لباس اس لیے پہن کر آئی ہوں تاکہ آپ کا یہ شک دور کر سکوں میں جادو کرنی نہیں ہوں سن کر جانگیر ترین کو محسوس ہوا میں آج سے عمران خان سے فارق ہو چکا ہوں یہ خدشہ سچ ثابت ہوا آنے والے دنوں میں واقعی آن چودری اور جانگیر ترین دونوں فارق ہو گئے اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کے دور میں جب بھی جانگیر ترین کو ریلیف دینے کی کوشش کی خان صاحب نے انکار کر دیا میں نے ان واقعات کی تصدیق کے لیے پچیس دسمبر کو جانگیر ترین سے رابطہ کیا ترین صاحب نے ان تمام واقعات کی تصدیق کر دی تہام انہوں نے سر دست تاریخیں اور فیصلہ لکھنے اور جس سے ساکب نصار سے ملنے والے وقلہ کے ناموں کی تصدیق سے معذرت کر لی عمران خان کے پہلے ایناروں کے نتیجے میں دو سیاستدانوں کی سیاست تباہ ہو گئی جانگیر ترین اور حنیف عباسی حنیف عباسی کے خلاف دو ہزار بارہ میں ایفی ڈرین کا کیس بنا تھا یہ عدالتوں میں چلتا رہا عمران خان کو حنیف عباسی کی تقریریں اور ٹیلی ویژن شو اچھے نہیں لگتے تھے لیکن دو ہزار سولہ اور دو ہزار سترہ کی پٹیشن کے بعد یہ تکلیف دشمنی میں بدل گئی پچیس جولائی دو ہزار اٹھارہ کو جنرل الیکشن تھا حنیف عباسی الیکشن کیمپین میں مصروف تھے ان کی اگلی پیشی الیکشن کے بعد دو اگست دو ہزار اٹھارہ کو تھی لیکن پھر اچانک شاہد اور اکزائی نے عام شہری کی حیثیت سے راولپنڈی ہائی کوٹ میں پٹیشن دائر کر دی عدالت نے فوری طور پر یہ پٹیشن قبول کر لی اور کارنٹی نارکوٹیکس کورٹ کو آٹھ دن میں فیصلہ سنانے کا حکم دے دیا حنیف عباسی سپریم کورٹ گئے لیکن سپریم کورٹ نے بھی یہ فیصلہ برقرار رکھا یوں تیرہ جولائی کو سمات شروع ہوئی اور اکیس جولائی کو الیکشن سے چار دن پہلے حنیف عباسی کو عمر قید ہو گئی جبکہ یہی عدالت اس سے پہلے ایفیڈرین کے چھے ملزمان کو بری کر چکی تھی حنیف عباسی نومہ جیل میں رہے ڈاکٹر اسلم مرہوم جنرل فیض حمید کے ذاتی دوست تھے انہوں نے بہت کوشش کی مگر اسٹیبلشمنٹ اس وقت بری طرح عمران خان کی محبت میں گرفتار تھی یہ انہیں کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی لہٰذا حنیف عباسی محبت کی سولی پر لٹکے رہے حنیف عباسی کی فیملی ڈاکٹر اسلم اور میرے پاس آتی تھی ہم انہیں تسلی دے کر گھر بھیجوا دیتے تھے مگر انہیں اصل بات نہیں بتاتے تھے بہرحال اللہ نے کرم کیا اور لاہور ہائی کورڈ نے گیارہ اپریل دو ہزار انیس کو حنیف عباسی کی زمانت لے لی میں نے یہ خبر سنکر ڈاکٹر اسلم کو ببارک بات دی مرہوم کا کہنا تھا یہ فیصلہ صرف اور صرف میرٹ پر ہوا عدالت کو حنیف عباسی کی مظلومیت پر ترس آ گیا میں نے ان سے اتفاق نہیں کیا کیوں؟ کیونکہ میں جانتا تھا کہ اس بار زمانت رکوانے کی کوشش نہیں کی گئی تھی اگر کوشش کی جاتی تو یہ کیس جسٹس آلیہ نیلم کی عدالت میں نہ لگتا اور اگر لگ بھی جاتا تو جج صاحبہ خود ہی معذرت کر لیتی بہرحال اللہ نے کرم کیا اور ہنیف عباسی گھر واپس آ گیا جنرل باجوا کا دوسرا اینارو عاصف علی زرداری اور ان کے مقدمات کی کراچی شفٹنگ تھا حکومت کے خلاف ستمبر دو ہزار بیس میں پی ڈی ایم بنی عمران خان اس سے خائف تھے یہ پی ڈی ایم کو کمزور کرنا چاہتے تھے وزیراعظم ہاؤس میں میٹنگ ہوئی جنرل باجوا اور جنرل فیض بھی اس میٹنگ میں شامل تھے عمران خان نے میٹنگ میں کہا پی ڈی ایم چوروں کا ٹولہ ہے آپ اسے توڑ کیوں نہیں دیتے؟ جنرل فیض حمید نے کہا اس کا ایک ہی حل ہے ہم عاصف علی زرداری کے کیس کراچی شفٹ کر دیں یہ اگر اسلام آباد سے کراچی چلے جائیں تو پی ڈی ایم ختم ہو جائے گی عمران خان نے فوراں کہا آپ یہ مقدمیں کراچی شفٹ کر دیں اور یوں عاصف علی زرداری کو بھی این آر او مل گیا اور اس کے نتیجے میں پاکستان پی پس پارٹی تیرہ اپریل دو ہزار اکیس کو پی ڈی ایم سے الگ ہو گئی یہ تمام واقعات تاریخ ہی ہیں اور بدقسمتی سے ہماری تاریخ بہت بھیانک ہے ہم اگر اس ملک کو چلانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اپنی اپنی غلطیوں کا اطراف کر کے اپنا آج ٹھیک کرنا ہوگا ہم نے اگر آج یہ نہ کیا تو پھر یقین کریں کہ ہمارا کل آج سے بھی زیادہ بھیانک ہوگا آپ پھر کسی اچھائی یا تبدیلی کی توقع نہ رکھیں اسٹیبلشمنٹ اپنی غلطیوں کا اطراف کر کے ان کا تدارک کرنا چاہتی ہے یہ سیاستدانوں اور سویلین اداروں کو موقع اور سپور دونوں دینا چاہتی ہے میرا خیال یہ ہے کہ ہاتھ تھام لینا چاہیے سیاستدان اکٹھے بیٹھیں گرینڈ ڈائلوگ کریں ایشیز کو بیس سال کے لیے لوک کریں اور آگے بڑھیں یہ واحد راستہ ہے یقین کریں اگر یہ موقع بھی زائع ہو گیا تو انہیں پھر دوبارہ موقع نہیں ملے گا میں آخر میں یہ درخواست بھی کرنا چاہتا ہوں کہ جانگیر ترین اور حنیف عباسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ان کے کیسز پر ہمدردانہ غور ہونا چاہیے عدالتیں بے شک تلافی نہ کریں لیکن ان کا حق انہیں ضرور لوٹا دیں کیوں؟ کیونکہ زیادتی کو کبھی بددعا میں تبدیل نہیں ہونا چاہیے دوستو جابید چودری نے جس طرح سے اپنا تعلق حنیف عباسی اور جانگیر ترین کے ساتھ بتایا ہے اور جس طرح ان کے کیسز کے حوالے سے بات کی ہے آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجئے گا تخیال لکھئے اللہ حافظ